اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ایہوپ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے اچھا جی آج میں بنانے لگی ہوں چکن سی کباب تو یہاں پہ میں نے ون کے جی بون لیس چکن لے لیا ہے اور اس کا میں کیمہ بنا لوں گی اور ساتھ میں میں چھے سے ساتھ ہری مکچیں اور چھے سے ساتھ جوے لہسن کیلئے ہیں وہ بھی میں مشین سے ہی نکال لوں گی اچھا جی کیمہ میں نے بنا لیا تھا اور ایک پیاس لیا تھا میں نے درمیانے سائز کا ہوتے چوب کیا اس کا پانی اچھے سے ہشک کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ چکن پاوڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہے یہ اب اپنے ٹیس کے کارڈنگ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ ریڈ چلی فلیکس ہے تھوڑی سی اور ریڈ کروں گی یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے گرہ مسالہ ہاف ٹی سپون دو ٹی سپون میں نے اس میں مگئی کاٹا شامل کیا تھا وہ میں نے کلپ شوٹ نہیں کیا اور سکھا دنیاں دڑ دڑا سا اور ساتھ میں سیرہ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور میں دیسی کی جو ہے وہ دو چمچوں بھی ایڈ کروں گی کیونکہ اس میں فیٹ بہت کام تھا اور تکہ مسالہ میں نے اسے سپائسی زیادہ بنانے تھے اس لئے میں نے تھوڑا سا دیکھا مسالہ ایڈ کیا اور اب میں دیسی کی کہ دو چمچ ایڈ کرنے لگی ہوں اسے اچھے سے مکس کر کے دو کباب کی شیپ دے لیں گے اچھا جی میں اب بھی جو ہے وہ فرائی نہیں کروں گی میں انہیں جسٹ فریز کروں گی اور پیکٹ بنا کے فریج میں رکھ دوں گی فریز کر دوں گی یہاں پہ اب میں نے یہ ایک چوب سٹک تھی میرے پاس وہ میں نے لے لی تھی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح میں نے کباب کی شیپ لے لی تھی اسی طرح میں نے وہ سارے بنا کے تو وہ فریز کر لیے تھے پھر میں نے بعض وقت رمضان میں آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ٹائم بہت کام ہوتا ہے تو جسٹ آپ فریزر سے نکال لیں اور انہیں فرائی کر لیں یہ اب میں دوسرا بھی بنا لیا ہے اسی طرح سارے میں بنا لوں گی یہ دو بن گئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے کافی سارے بنا لیے تھے اب پلاسٹک کور جو ہے میں ایک لئے ار اوپر ایسے لگا دوں گی اور اس کے اوپر بھی جو باقی کیمہ رہ گیا تھا وہ بھی میں بنا کے رکھتوں گی یہاں پہ یہ تقریبا سارے ہی بن چکے تھے اچھا اب میں نے جو ہے یہاں پہ آلو بائل کر لیے تھے انہیں میش کر رہی ہیں ایک کپ بائل شریڈ کیا ہوا چکن ایک چھوٹے سا اس کا پیاس چوب کیا ہوا اور ایک ہری میرچ اسے بریگ چوب کر لیا تھا انہیں نشے سے مکس کر لیں گے اس میں سپائسیز ایڈ کر دوں گی اب میں نمک اپنے ٹیس کے اکارڈنگ آپ ایڈ کیجئے گا ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون ہے یہ کیونکہ میں نے گریم چیلی بھی ایڈ کی ہے گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون زیرہ شامل کروں گی سکھا دنیاں دڑ دڑا سا وہ شامل کروں گی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا اب آپ پہ ہے کہ آپ اسے رول کی شیپ دے لیں یا کباب کی میں یہاں پہ کباب بنا لوں گی کچھ تو میں نے بچوں کو فرائی کر دیئے تھے اور کچھ میں نے بنا کے رکھ دیئے تھے اس طرح آپ رول کی بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں نے کباب بھی بنا لیے تھے تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے فرائی کر لیے تھے اور کچھ میں نے رکھ دیئے تھے کافی مزے کہ یہ کباب بن جاتے ہیں آلو اور چیکن کے اگر آپ کو یہ ویڈیو پہ ساند آئی تو اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا جو میں نے چیکن سی کباب بنائے ہیں اس ریسیپی کو بھی ٹرائی کیجئے گا اگر اچھی لگی تو مجھے کامٹ سیکشن میں بتائیے گا میری چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ تو یہاں پہ جو ہیں کباب میں نے تقریباً تیار ہو چکے تھے یہ ان کی پائنل لک ہے اچھا یہ نیکسٹ ایک کی ویڈیو ہے یہ دیکھیں کباب یہاں پہ فریز ہو چکے تھے تو اس طرح میں نے ان کی تین پیکٹس بنا کے رکھ لیے تھے اور ساتھ میں میں نے گرین چٹنی بنا لی تھی دھنیا تھا پودینہ ہری میچے انہیں گرائنڈ کر لیا تھا بلینڈر جگ میں یہ تین پیکٹس میں نے بنائے تھے آپ اپنی فیملی کے حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے گرین چٹنی تیار کر لی تھی یہ میں نے آئیس کیوب جو ٹری ہے اس میں میں نے اسے فریز کر دیا تھا یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہوپس وہ آپ کو پسندہ ہی ہو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ